اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آر ٹی کرافٹی ویٹ صفیہ عدیل کائنڈی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور میری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آج میں نے یہ دیکوریشن پیس جو ریڈی کیا ہے یہ فلاور کارٹ یہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو ہیں بنانے میں جو جو چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہیں اس میں جو ہمیں پہلی چیز چاہیے وہ ہے کارٹن کا پیس اور ٹو ڈیفرنٹ کلرز کے کمپیوٹر پیپرز جو آپ کو پسند ہو لیں اس کے علاوہ کٹرز گلو اسٹیکس ڈسپوزیبل گلاس سم اسٹیکس اور کچھ جو ہیں گلو گن فلاورز اور اسکیل کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے جو ہم کسی بھی کلر کا پیپر جو آپ کو پسند ہو مولیں ہم پتلی پتی سٹیپس کٹ کریں گے ہم نے اس پیپر کے آف پیپر کی سٹیپس کٹ کرنی ہے جب یہ تمام سٹیپس کٹ ہو جائیں گی تو ہم نے ایک اور ڈیفرنٹ کلر کا پیپر لینا ہے اور اس کی بھی ہم نے اسی طرح بارک بارک سٹیپس کر لینا ہے اب ہم نے ایک ڈسپوزیبل گلاس لینا ہے اس کو درمیان میں نشان لگا کے کٹ کر لینا ہے ہمیں اس کی باسکٹس بنانی ہیں ایک بسکٹ ایک سمال باسکٹ جو بگ باسکٹ ہے ہم نے اس کو نیچے سے کلوز کرنا ہے جب یہ کلوز ہو جائے گی پھر ہم نے اس بگ باسکٹ کی نیچے کے سائز سے میشیرمنٹ لینی ہے اور یہ ہم نے سٹریپس جو ہیں وہ ساری کٹ کر لینی ہے یہ تمام سٹریپس ہماری کٹ ہو گئی ہیں اب یہ جو ییلو لمبی سٹریپ ہے اس کے اوپر یہ تمام چھوٹی چھوٹی سٹریپس جو ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لگاتے جائیں گے یہ تمام انڈ تک جو ہیں سٹریپ لگیں گی then ہم اس کو جو ہیں بیک سائٹ پہ بھی یہ سٹریپس لگانی ہے اس کے لئے ہم اس کو ٹرن کر دیں گے اور یہ یوٹیوب کی مدد سے یہ پہلے چھوٹے چھوٹے دورٹس لگا کے اور یہ ہم تمام سٹریپ جو ہیں درمیان سے لگاتے جائیں گے بلکل اس طرح لگاتے لگاتے انڈ تک پہنچ جائیں گے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میں آپ کو اپنی بتاتی ہوں کہ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم اس کو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو ایک اور طریقہ سے لگا سکتے ہیں یہ بیک باسکٹ کے لئے ہم چٹائی بنیں گے اس کی اب اس سمال باسکٹ کا بالکل اسی طرح جو ہیں میجرمنٹ لے کے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی سٹریپس کٹ کر دی ہیں اب یہ سٹریپس جو ہیں ہم اسی طرح ییلو بیک سٹریپ لیں گے اس کے اوپر یہ تمام سمال اوپر سے اور نیچے سے اس طرح کر کے لگائیں گے کہ ایک سٹریپ اوپر اور ایک سٹریپ نیچے لگے گی یہ دیکھیں ایک اوپر اور ایک نیچے ایک اوپر اور ایک نیچے اس طرح لگاتے لگاتے بلکل ہم اینڈ تک چلے جائیں گے آپ یہ بھی دیکھ رہوں گے اس میں سے نیچے کچھ چھوٹی بڑی سٹریپس ہو رہی ہیں تو آپ اس کو پھیکئے گا نہیں آپ بلکہ لگا لیں کیونکہ یہ ضائع نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اس کی چٹائی بننی ہے اور اینڈ میں ہم نے اس کی فنشنگ بھی دینی ہے تو آپ دیکھئے گا کس طرح جو ہے میں اس کو کور کروں گی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی چٹائی بنیں گے سب کو چٹائی تو یقیناً بننی آتی ہوگی کیونکہ سب نے بچپن میں یہ کام بلکل کیا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ کتنی نیٹلی جو ہے ایک اوپر ایک نیچے کر کر کے یہ سیکنڈ سٹیپ ہم نے کیا اور اس کو یہاں سے کلوز کر دیا گلو اسٹک لگا کے یا گلو گن سے یا پھر جو آپ کو آبیلیبل ہو آپ آرام سے اس سے کام کر سکتی ہیں یہ اس طرح تھرڈ لائن بنے گی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر یہ تمام لائنیں آپ نے کور کرنی ہے اور وہاں تک کرنی ہے جو کہ آپ کی جو اسمال باسکٹ ہے وہ کور ہو جائے اب ہم نے ایک اور اسٹیپ اس کے ساتھ جو ہے اٹیج کر کے اور یہ کور کرنی ہے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اینڈ میں جو ہے اس کو فائنلی آپ نے یوٹیوب کی مدد سے یہ تمام فینش کر دینا اور سیزر کی مدد سے ایکسٹرا جو ہے وہ کٹ کر دیں گے اب یہ گلو گن کی مدد سے اس کو پورا پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پیسٹنگ جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں دونوں باسکٹس اب جو ہے ہم نے اندر کی طرف جو ہے یہ یالو پیپر لگانا ہے کیونکہ اندر سے جو ہے ہمیں فینشنگ دینی ہے تو یہ ہم نے اس کی اندر یہ پیپر لگا دیا اس طرح یہ ہماری فینشنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں کہ چھوٹی باسکٹ اور بڑی باسکٹ چھوٹی باسکٹ میں جو ہے ہمارے کنارے جو ہیں بلکل جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہے آئی تینگ بلکل سیدھے ہیں تو ہم جو یہ ٹرننگ دے رہے ہیں اس سٹرپ کو یہ ہم بلکل سیدھا سیدھا لگا دیں گے لیکن جو آپ دیکھیں بگ باسکٹ کو اس کے کنارے جو ہیں تھوڑا سپورٹ میں ہیں تو ہم جو ہیں بلکل اسی طرح ایک سٹرپ ریڈی کریں گے اور اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں لگا دیں گے وہ ہم نے سائیڈوں میں لگایا تھا چھوٹی باسکٹ کے اور یہ ہمارے اوپر آگئے اب ہم نے کارٹن کا پیس لینا ہے یہ ہم نے پاس ایک گلاس پھوڑے چوڑے مو والا اور ایک پتلے مو والا ہے تو ہم نے جو ہے یہ جو پتلے مو والا ہے اس کی جو ہیں چار سرکل جو ہیں اس کارٹن کے اوپر ڈرو کرنے ہیں اور جو چوڑے مو والا ہے اس کے دو تو یہ دیکھیں اس کو پھر ہم جو ہیں کٹ کر لیں گے یہ ہم جو ہیں فلار کارٹ کی بیلے سے پرپیرشن کر کے رکھ رہے ہیں اب ہم نے اسٹک کو بھی پرپیر کر کے رکھنا ہے یہ تین اسٹک جو ہیں آپس میں جوائن کرنی ہے گلو اسٹک کی مدد سے اس کو بھی ہم جوائن کر لیں گے تینوں ایک ساتھ جوائن ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس کو گلو اسٹک سے ہم جوائن کر رہے ہیں جب یہ اچھی طرح جوائن ہو جائیں گی ہم دو ڈیفرنٹ کلر کی سٹرپس لیں گے اور اس سٹرپس کو ہم اس اسٹک کے اوپر جو ہے فولڈ کرتے جائیں گے یعنی اس کو بلکل جو ہے اسٹک کو چھپا دیں گے ان اسٹرپس کی مدد سے یہ ٹو کلر کی اسٹرپس ہم نے ریڈی کرنی ہے دو اسمال دو بگ اب جو ہم نے سرکل کٹ کیے تھے وہ ہم جو ہے اٹیج کرنا شروع کریں گے گلو گن کی مدد سے یہ دیکھیں یہ ہم ویلز بنا رہے ہیں فلاور کارٹ کے یہ دونوں اسمال والے اور ون جو ہے وہ بگ میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اب جو ہے اس کے اوپر یلو سرکل جو ہے وہ اٹیج کر دیں گے اسی طرح جو ہے بیک سائیڈ پہ بھی یلو سرکل سیم سائز کا کٹ کر کے ہم نے پہلے سے رکھا ہوا ہے وہ اٹیج کر دیں گے بلکل اسی طرح دونوں ویلز کے آگے اور پیچھے یلو پیپر اسٹک ہو گیا ہے اب جو ہے یہ تینوں جو ہے ویلز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں لیکن یہ جو اس کی سائیڈیں ہیں یہ ابھی ہم نے کور کرنی ہے اس ڈیفرنٹ اسٹرپس کو ہم اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ یہ جو ہے خوبصورتی بھی آ جائے اور ٹائر کا لک بھی یعنی کہ ویلز جو ہے بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اس کو جو ہے گلو مگن کی مدد سے جو ہے ہم لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس کو پورا کور کر دیں گے اس اسٹرپ کی مدد سے یہ تینوں ویلز جو ہے اس اسٹرپ کی مدد سے جو ہے وہ کور کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا نیٹ لک آ گیا ہے اسی طرح سمال والی بھی ہم کریں گے اس کے گلو گن سے جو ہے اس کی سائیڈوں پر گلو گن لگائیں گے اور اسٹرپ کو آہستہ آہستہ لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے یہ تمام کنارے جو ہیں اس کے کور کر دیں گے یہ جو ہے جب ہمارا یہ کور ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو کٹ کیا گلو گن کی مدد سے اس کو فنش کر دیں گے چپکا کے یہ ہمارے تینوں ویلز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے جو ہے اس کے لئے پر فلارز لگانے ہیں یہ فلارز میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بنانا سکھائے ہیں آپ ضرور میری پہلی ویڈیو دیکھئے گا پیپر فلارز کے نام کس آپ ضرور چیک کریے گا اس میں میں نے یہ فلارز بنانے بتائے ہیں اب یہ فلارز جو ہیں آپ نے ان ویلز کے اوپر جو ہیں اسٹک کر دینا ہے یہ دیکھیں لائک دس یہ تینوں جو ہیں فلارز ہم نے ویلز کے اوپر اسٹک کرنا ہے اور یہ جو چھوٹی والی ہمارے پاس اسٹک لیارڈی ہوئی ہوئی تھی یہ فرنٹ کے اوپر ہم نے اٹیچ کرنی ہے بلکل درمیان سے ایک لائن لگانی ہے اور یہ اٹیچ ہم نے گلو گن سے کرنی ہے کیونکہ اگر ہم کسی اور یوہو اسٹک یوہو ٹیوب وغیرہ سے کریں گے تو وہ صحیح سے جڑے گا نہیں اٹیچ نہیں ہوگا اور بار بار نکل کے گرے گا یہ اس لئے ہم گلو گن جو ہے استعمال کریں گے کیونکہ گلو گن سے جو ہے فوراں اسٹک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے سے جو ہے ہم نے چاروں طرف جو ہے فلار کے یہ اٹیچ کرتے جانا ہے آپ یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست ہو گیا ہے اور یہ جو ہے اس کی اسٹپ بھی جو ہے اچھی طرح اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم نے جو ہے دوسری والے ویل کے اوپر بھی یہ فلار جو ہے اٹیچ کر دینے ہیں یہ دیکھیں یہ اٹیچ ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ بگ والی باسکٹ لینی ہے اس باسکٹ کے کنارے پہ دونوں اسمال ویلز جو ہیں وہ گلو گن کی مدد سے اٹیچ کر دینے ہیں اب یہ جو دو بگ سٹرپس ہیں ان کی درمیان میں ہم گلو گن سے ان دونوں کو جوڑیں گے جوائن کریں گے اور تھوڑی دیر جو ہے اسٹے کر کے رکھیں گے یا تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح جوائن ہو جائے یہ دیکھیں اب ہم جو ہے اس دونوں اسٹرپ کو جو ہے اس کے ساتھ جوائن کر دیا ہے یہ دیکھیں مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جوائن ہو گیا ہے اب جو ہے ہم نے اس مال والی باسکٹ کو جو ہے اس کے فرنٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو فرنٹ پہ رکھنا ہے بلکل اس طرح اور یہاں پہ آپ نے گلو گن کی مدد سے جو ہے اس کی وہ لگانی ہے گم اور اس کو اس مال باسکٹ کو یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے لیکن تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ مضبوطی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یہ دیکھیں کتنی زبردست کارٹ ریڈی ہو گئی ہے ہماری جب ہم اس میں فلار ایٹ کریں گے تو دیکھیں فلار ایٹ کرنے سے جو ہے یہ کتنی خوبصورت لگنے لگ گئی ہے آپ سب جو ہے اس کو لازمی لازمی ضرور بنائیے گا یہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہ بند کی لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہے تو میں ضرور جو ہے دیکھنا چاہوں گے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو ٹرائے کریں گے اور اسی طرح میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لاتی رہوں گی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ